نمسکار بہت سفاگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں خبر سردار میں ہوں آپ کے ساتھ رتو گینوانی لوگ سبات چناف کے لیے تیسرے چورن کے لیے کل ووٹنگ ہونی ہے بہرہ راجیوں کی کل چورنوے سیٹوں پر مردان ہوں گے چناف آیوگ نے ووٹنگ کی سبھی تیاریاں کر لی ہیں تیسرے چورن میں کئی دگج بھی چناوی میدان میں ہیں تو کئی سارے دگج چناوی میدان پہ ہیں اور کل جو ہے جنتہ فیصلہ کرے گی ان دگجوں کی قسمت کا آخر دیکھنے والی بات ہوگی کی کون کیسے کتنا ووٹ ڈالتا ہے کسے ووٹ ڈالتا ہے اور کل کا آخر ووٹنگ پرسنٹیج کیسا رہتا ہے چونکہ یہاں پر دگج میدان میں سبھی کی نگاہیں یہی پر لگی ہے تیسرے چرن کا یہ مددان ہونے جا رہا ہے جس میں دگجوں کی ساکھ داو پر ہے گناہ کا ہم ذکر کرے چاہے ہم راجگڑ کا ذکر کرے یہ دو ہوت سیٹیں ہیں اسی کے ساتھ ایک اور ہوت سیٹ ہے وہ ہے ویدی شاہ جہاں سے پورو سی ایم شیوڑا سنگھ چوہان چناوی میدان میں ہیں کئی سالوں بعد یہاں سے چناوی میدان میں ہیں اور پوری طرح سے آشوست ہیں جیت کو لے کر کے لاکھوں ووٹ سے جیتنے کا دعوی بھی ہے یہ تو بڑی سیٹ ہے ہی ہے دو سیٹوں کا ہم ذکر کر رہے تھے گناہ کا ہم ذکر کریں یہ راجگڑ کا ذکر کریں وہاں سے دگوجہ سنگھ چناوی میدان میں راجگڑ سے تال ٹھوک رہے ہیں اور لمبے وقت کے بعد وہاں سے وہ راجگڑ سے چناوی میدان میں ہوتھ رہے حالانکہ کتنا پربھاو اب تک بھی ہے راجگڑ میں یہ دیکھنے والی بات ہوگی ایم پی میں لوگ سبا چناو کے تیسرے چرن میں نو سیٹوں پر جبکہ چھتیس گڑ میں سات سیٹوں پر سات مائی کو ووٹنگ ہوگی چھتیس گڑ میں تیسرے چرن کے ساتھ یہ لوگ سبا چناو سمپن ہو جائے گا ایم پی اور چھتیس گڑ میں کئی دگج چناوی میدان میں ہیں مدھی پردیش اور چھتیس گڑ لوگ سبا کے تیسرے رن کے لیے تیار ہیں ایم پی میں تیسرے چرن میں نو سیٹوں پر مددان ہوگا ان نو سیٹوں پر کل 127 امیدوار اپنا بھاگیا آزما رہے ہیں جن سیٹوں پر ووچنگ ہونی ہیں وہ ہیں مرینہ, بھنڈ, گوالیر, گنا, ساگر, ویدیشا, گھوپال, راجگر اور بیتو نو سیٹوں پر قریب 1 کروڑ 77 لاکھ ووچرز ہیں جبکہ سب سے زیادہ پرتیاشی بھوپال لوگ سبا سے ہیں یہاں قریب 22 امیدوار میدان میں ہیں ایم پی کے دگجوں کے بات کریں تو ایم پی میں راجگر سیٹ سے دگجے سنگھ سالوں بعد چناوی میدان میں اترے ہیں راجگر دگجے سنگھ کی پرمپاراگات سیٹ مانی چاہتی ہے لیکن پچھلے دو چناو روڈ مل ناغر یہاں سے جیتے آئے ہیں اور ایک بار پھر سے وہ بی جے پی کی طرف سے چناوی میدان میں ہیں وہیں گناہ سے کیندری منتری جیوتی رادیتی سندھیا پھر سے میدان میں ہیں 2019 میں سندھیا کانگریس سے چناو میدان میں تھے لیکن وہ ہار گئے تھے گناہ سندھیا راجگرانے کا گڑھ مانا جاتا ہے لیکن ان کی ہار نے سیاسی پنڈیتوں کو چوکایا تھا وہیں ویدیشا سے پور وسیعم شیوراج سنگھ چوہان میدان میں ہیں ویدیشا سے شیوراج پہلے سانسد رہ چکے ہیں اور ویدیشا بی جے پی کی مضبوط سیٹوں میں سے ایک ہے 36 گڑھ کی بات کی جائے تو انتیم چرن میں کل سات سیٹوں پر کل ووٹ ڈالے جائیں گے اور یہ سیٹیں ہیں سربوجہ، رائگر، جانجگیر چانپا، کوربہ، بیلاسپور، درگ اور رائیپور دگجوں کی بات کریں تو رائیپور سے بریج موہن اگروال چناوی میدان میں ہیں بریج موہن اگروال لگاتار آٹھ بار کی بیدھائک ہیں وہیں کوربہ سیٹ پر بی جے پی اور کانگریس کے بیچ زوردار ٹکر مانی جا رہی ہے اس سیٹ پر کانگریس نے پھر سے جیوٹسنا مہند کو پرتیاشی بنایا ہے جبکی جیوٹسنا مہند کے مقابلے بی جے پی نے سروج پانڈے کو میدان میں اتارا ہے دو محلاؤں میں بازی کس کے ہاتھ رہتی ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا وہیں بی جے پی کی درگ مانی جانے والی درگ سیٹ سے ویجائے بگھیل پھر سے میدان میں اتارے گئے ہیں مطدان کی تیاری پوری ہے اب باری جنتا کی ہے جو کل اپنے منپسند پرتیاشی کو ووٹ کرے گی بیورو ریپورٹ نیوز کے ٹی ڈلی کے موکھی منتری آرونڈ کےجریوال کے خلاف ڈلی کے سفارش کی گئی ہے ڈلی کے اوپرا جپال نے کی ہے ڈلی کے سفارش کی گئی ہے ڈلی کے سفارش کی گئی ہے شکایٹ میں کہا گیا کہ خالستانی آتنکی سنگٹھن سے آرونڈ کےجریوال کے نیتراتو والی آم آدمی پارٹی کو 16 ملین امارے کی ڈالر ملے کےجریوال کے خلاف ڈلی کے سفارش کی سفارش پر آم آدمی پارٹی نے ڈل جی پر بی جے پی کے اشارے پر کام کرنی کے آرونڈ لگا ہے وہیں بی جے پی نے نیے جانچ کا سواگت کیا سنگھ پننو دوارا 16 ملین ڈالر ارونڈ کےجریوال جی اور ان کے ساتھیوں کو دینے کا جو سنسنی کھیج کھلاسہ پچھلے دنوں میں کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ ارونڈ کےجریوال جی نے ہم نے اتنے پیسے ان کو دیئے اس کی وجہ میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ پروفیسور بھولور کو اور باقیان لوگ لوگ کو چھوڑیں گے اور یہ ہے بھی کہا کہ ارونڈ کےجریوال جی ہمارے ساتھیوں کے گھروں میں پنجاب میں جا کر رکھتے رہے یہ پیسہ جھارکن کے منتری آلمگیر آلم کے پی اے سنجیو لال کے نوکر جہانگیر انساری کے گھر پر ملا ایڈی نے برشتہ چار کے ایک ماملے کی جانچ کو لے کر آج منتری کے سچف کے نوکر کے گھر پر چھاپے مارے بھی کی تھی جس میں اتنا کیش بنامت ہوا جس کو گنتے گنتے کیش گننے والی مشین خراب ہو گئے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جہانگیر انساری نام کے جس ویپتی کے گھر سے یہ کیش کا پہاڑ ملا اس کی سیلری صرف پندھرہ آزار روپے ہے اور وہ نیتا جی کے پی اے کا نوکر ہے کرپشن چھپرفار نوٹو کا پہاڑ پندھرہ ہزار سیلری چالیس کروڑ کیش منتری کے قریبی کے گھر نوٹو کا ٹھے یہ سب لوٹے رہے ہیں یہ لالو پرسات جی کا پریبار ہو سیبو سورن جی کا پریبار ہو دیش کو لوٹنے والے ہیں ایک دو نہیں نوٹو کی ہزاروں گھڑیاں گیش کے اس پہاڑ کو جس نے بھی دیکھا وہ حیران رہ گیا نوٹو کی اتنی گھڑیاں کہ گنتے گنتے مشینیں خراب ہو گئیں لیکن نوٹ ختم نہیں ہوئے گیش کا یہ پہاڑ ملا ہے چھارخن کے گرامیڑ وکاس منتری آلمگیر آلم کے نیجی سچیو سنجیو لال کے گھریلو نوکر جہاں گیر انساری کے گھر میں جس کے بعد یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ پندھرہ ہزار کی سیلری والے اس ویقتی کے گھر میں چالیس کروڑ سے زیادہ کی رکم کہاں سے آئی بی جے پی آروم لگا رہی ہے کہ یہ پیسہ چھارخنڈ کی کانگریس جی ایم ایم سرکار میں فیلے برشتہ چار کا سبوت ہے تو چھارخنڈ کے منتری آلمگیر آلم نے کیا سفائی دی وہ بھی سن لیجیے جس کی تو جانچ ہونی چاہیے دو کام کر رہا ہے ایک تو برشتہ چار کے آروپ نے آپ کو بتایا کہ ایمان سورین جیل میں بند ہے تو چھارخن مکتی پورچہ کے پاس وہ دیپارٹمنٹ ہے وہ ایمان سورین پیسہ کھا رہا ہے آلمگیر آلم بیدائی دل کا نیترہ ہے تو کانگریس کا وہ پیسہ کھا رہا ہے ایتنا پیسہ ہی نہیں ملا ہے اس کا مطلب پیسہ کچھ اپنے پاس رکھ رہا ہوگا ایڈی کو جھارخن کے گرامیڑ وکاس منترالے میں کئی یوزناؤں میں گڑ بڑی اور پرشتہ چار کی سوچنا ملی تھی جس کی جانچ کے دوران گرامیڑ وکاس ویبھا کے چیف انجینئر ویرینڈر رام کو پچھلے سال فروری میں گرفتار کیا گیا تھا ان سے پوشتاش پہ ملے سبوتوں کے آدھار پر آج ایڈی نے نو ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی جس میں منتری کے قریبی کے گھر سے گیش کا یہ پہاڑ برامت ہوا بی جے پی کا آروپ ہے کہ یہ پیسہ چناؤں میں استعمال کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا چناؤں میں موڈی کو ہڑانے کے لیے یہ ٹکرے ٹکرے گینگ کی سرکار نے اکٹھا کی اور یہ موڈی کو ہڑانے کا پوڑے دیش میں ایک ساجیس چل رہا ہے اسی میں جھاڑکھنڈ جھاڑکھنڈ سے پیسہ آتا بیہار اور جھاڑکھن کی سرکار یہ پیسے کے بل پہ موڈی کو ہڑانا چاہتے ہیں جو جنوال کے آگے یہ دھنوال پھکا پڑے انیویاں 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 کا ماملہ ہے انیویاں انیویاں ہوگا تو اس میں پتا چلائے گا آج ہی منتری آلمگیر کے نیجی سچیو سنجیو لال کے ایک اور خریبی منا سین کے آواز پر بھی ایڈی نے چھاپی ماری کی جس میں اسے خریب تین کروڑ روپے کیش ملے ہیں الگ الگ جگہوں سے مل رہے نوٹوں کے پہاڑ کو لے کر اب بی جے پی اور کانگریس کے بیچ سیاسی وار پلٹ وار جاری ہے یہ ستی یہ ہے کہ منتری کے نیجی سچیو کے نوکر کروڑ پتی ہو گئے صاحب تو بس اب یہ مجھے لگتا ہے کہ اب کچھ کہنے کی سننے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہو گئی جو آنکھوں کے آگے دکھ رہا ہے ان کے تتھا کثیت سمپتی کے بٹوارے کے فارمولے کو چونکہ انہیں ہندی کی باتیں ہیں اور بھارتی بھاشاوں سنسرت کی اچھی نہیں لگیں تو ان کے لئے کہنا چاہوں گا کانگریس کے لیے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکے کو فارسی کیا منتری کا پتہ کرے سرکار اور سرکار پتہ کرنے کے بعد ان منتریوں پر بھارتی انتہ پارٹی کے سارے نتاؤں پر جانچ لگائے اور پتہ کرے کہ یہ پیسہ کیا بھارتی انتہ پارٹی کا ہے راہول گاندھی نے کانگریس سمیدوار پورلال کھرتے کے سمرتن میں چناوی جنسہ بھاک کو سمبودت کیا اور اس دوران انہوں نے اپنے گھوشنا پتر کی باتیں کنائیں انہوں نے کہا کہ سرکار بنتے ہی دیش میں سبھی کسانوں کا کرزہ ماف ہوگا ہماری سرکار بنتے ہی ہر گریب مہلاؤں کو ایک لاکھ اوپے دیں گے یہ چناب دیش کی لوگتنتر اور آریکشن بچانے کا چناب ہے مہلاؤں کو ایک لاکھ اوپے ہر پروار کو دینے جانے ہیں یہاں کو ایک لاکھ اوپے دینے جانے ہیں کسانوں کا کرزہ ماف کرنے جانے ہیں آشانوں کا مہلاؤں کی ہمتنی دکھ نہیں کرنے جانے ہیں تو بڑے اعلان کانگریس کے دوارہ راہل گاندھی کے دوارہ لوگتنتر اور آریکشن کو بچانے کا یہ چناب ہے راہل گاندھی نے یہ بڑا بیان دیا ہے سہگام میں چنابی سبھا کو سمبودت ان کے دوارہ کیا گیا اور اسی دوران بڑے اعلان ان کے دوارہ کیے گئے جو مینیفیسٹوں میں ذکر کیا گیا ہے کانگریس کی اور سے انہی باتوں کو دھورایا گیا بتایا گیا کہ کسانوں کا گرز ماف ہوگا ساتھی ساتھ جو ہے گریب مہیلاؤں کو پریواروں کو ایک ایک لاکھ دیا جائے گا تو خرگون میں سبھا راہل گاندھی کی ہوئی اور اس سبھا کے دوران بڑی باتیں راہل گاندھی کے دوارہ کی گئی لوگتنتروں اور آریکشن بچانے کا یہ چناب ہے سبھی میں سالیں اور سمجھداری سے چناب کریں یہ بات ان کے دوارہ کی گئی ہے لوگ سبھا چناب کے لیے تیسرے چرن کے لیے کل ووٹنگ ہوگی بہرہ راجوں کی کل چرانوے سیٹوں پر مددان ہوں گے چناب آیوگ نے ووٹنگ کے سبھی تیاریاں کر لیے تیسرے چرن میں کئی دگج بھی چناوی میدان میں ہیں لوگ سبھا چناب کے اب تیسرے چرن کی باری ہے تیسرے چرن کے لیے بارہ راجوں کی تیرانوے سیٹوں پر کل ووٹنگ ہوگی تیسرے فیز میں قریب ایک سو بیس مہیلاؤں سمیت تیرہ سو سے زیادہ پرتیاشی اپنی قسمت آزما رہے ہیں جن راجوں میں ووٹنگ ہونی ہے اس میں اصم کی چار سیٹ بیہار کی پانچ سیٹ چھتیزگڑ کی سات سیٹ گوہ کی دو سیٹ گجرات کی پچیز سیٹ کرناتک کی چودہ سیٹ مدھی پردیش کی نو سیٹ مہراشتر کی گیارہ سیٹ یوپی کی دس سیٹ پشتی منگال کی چار سیٹ اس کے علاوہ دادرا اور نگر حویلی اور دمن دیو کی دو سیٹیں شامل ہیں تیسرے چرنگ کی چناؤں میں کئی دگجوں کا بھوشی ٹکا ہوا ہے یوپی میں ملائم پریوار کے اکشہ یادو، ڈیمپل یادو، آدتی یادو میدان میں ہیں ان کے علاوہ مہراشتر میں سپریہ سولے، نارائنڈ رانے، اننت گیتے جیسے دگجوں کی قسمت کل جنتہ ای ویم میں قید کرے گی وہیں دگجوں میں منسک منڈاویا، پرشتہ مرپالا، پرحلاد جوشی اور ایس پی سنگھ بکھیل کی پرتشتہ بھی داؤں پر ہے جبکہ گجرات کے کاندھی نگر سیٹ سے امیت شاہ بھی تیسرے چرن میں پرتیاشی ہیں گجرات کی سورت سیٹ سے بی جی پی پرتیاشی نے نربیڈوتھ جیت درج کی اس وجہ سے اب وہاں پر ووٹنگ نہیں ہوگی لوگ سبح چناؤ کے لحاظ سے ہر چرن اہم ہے ایسے میں تیسرے چرن کو بھی مہت فپون مانا جا رہا ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین کانگرس پہ رادی کا کھیڑا سے جڑا بکھیڑا جاری ہے رادی کا کھیڑا نے دلی میں پریس کانفرنس کی اور کانگرس سے آلہ نیتاؤں پر آروپ لگائے رادی کا کھیڑا کے آروپ پر کانگرس کی طرف سے بھی جواب آیا تو وہیں کانگرس کے اس ویواد پر بی جی پی نشانہ ساتھ رہی ہے دیکھیں کانگرس سے اسطیفہ دینے والی رادی کا کھیڑا نے ایک بار پھر سے کانگرس پر آروپوں کی چھڑی لگا دی رادی کا کھیڑا نے سشیل آنند شکل کے علاوہ کانگرس کے آلہ نیتاؤں پر بھی گم بھیر آروپ لگائے رادی کا کھیڑا نے سشیل آنند شکل پر بھدی گالیاں دینے کے علاوہ شراب کی پیشکش کرنے تک کا آروپ جڑا راہل کاندھی جی کی یاترہ کے دوران مجھے شراب آفر کری ان کے ساتھ ایک اور ان کے ساتھ ہی تھے دھننجے تھاکور اور میں ہاں سے کانگرس کے دو لڑکیاں جو کام کرتی تھیں میڈیا ڈپارٹمنٹ میں وہ میرے ساتھ تھی اور ان کے سامنے ہی ہوا کہ لگا تار مجھے رات کو کمرے میں جب ہم کوربہ میں تھے جب ہم وہاں پہ یاترہ میں ویٹ کر رہے تھے رات کو تو مجھے لگا تار فون کر کے سامنے بھی آکے کہ آپ کو کون سی شراب چاہیے ہیں ہم آپ کے کمرے میں شراب پہنچانے کا کام کریں گے اور شراب پی کے پانچ سے چھے اس کے پروقتاؤں کے ساتھ میڈیا چیرمین آکے میرے کمرے پہ بھی کھٹ کھٹ آتے تھے یہ بات میں نے سچن پائلٹ جی کو بھی تب کہی تھی وہاں کے پردیش ادھیاکش کو بھی دیپک بیج جی کو بھی کہی تھی اور ڈلی میں بھی جیرام رمیش جی سے لے کے پاون کھیڑا جی سب تک میں نے یہ بات بتائی تھی ادھر رادکہ کے آروم پر کانگریز کی طرف سے بھی جواب نکل کر آیا چھتیزگار کانگریز کے ادھیاکش دیپک بیج نے آروم کو غلط بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی مانا کہ رادکہ اور سشیل آنند شکل کے بیچ بیواد تھا وہیں سشیل آنند شکل نے رادکہ کھیڑا کے آروم پر بندوبار جواب دیا کانگریز کاریلے میں آج بھی آپ دیکھیں گے چاہے کٹڑول روم ہو یا پھر ہمارا وار روم ہو سبھی جگہ مہلا کرمچاریاں آج بھی کام کر رہے ہیں اور وہ سرکچیت ہے کہیں کوئی ایسی استیتی نہیں ہے کانگریز کاریلے میں آج تک کبھی اس طرح ہوا نہ کبھی ہوگا ہاں دونوں کے بیچ میں سشیل آنند شکلہ جی اور دونوں کے بیچ میں یہ ابھی سے نہیں بہت لمبے سامنے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپس میں مد بہن دی تھی دونوں کے بیچ میں کوئی نہیں مان سکتا کہ سشیل آنند شکلہ سراب پیتا ہے اور میں اس چیز کو بڑی گرم کے ساتھ بڑے دعوے کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ میں تو کیا میرے کھاندان میں آج تک کسی نے کبھی سراب نہیں کیا میں نے ان کا دروازہ ٹھوکا تھا جبکی بھارت جوڑو یادتا فروری میں آئی تھی سنبھتہ 11 یا 12 فروری کو 36 ور آئی تھی میں رائے گر میں سامل ہوا تھا سکتی میں سامل ہوا تھا اس کے بعد ہم اور ہمارے ساتھی سیدھے چلے گئے تھے امبیقا پود میں اس کے پہلے برپالی میں جہاں دوسرے دن مانی جہرام رمیجی کی پتکار وارتا ہونی تھی ہم لوگ کوربہ میں رکے ہی نہیں تھے رادکا کا کہنا تھا کہ رام بھکتی کو لے کر ان کو پرطاڑیت کیا گیا اس مسئلے پر دیپک بیج نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ بھی رام بھکت ہیں میں نے اپنے گھر کے باہر آکے جیشری رام کا ایک دھوج لگا دیا بس وہ دھوج لگانے کی دیری تھی کہ آگ لگ گئے اور اسی سمیے سے ہماری پارٹی جس پارٹی میں میں پہلے تھی کانگریس پارٹی نے میرے سے نفرت کرنی شروع کر دی اور وہ ترند جب میں نے فوٹو ڈالی ویڈیو ڈالے تو میرے کو لگا تار ڈانٹ سننی پڑی اور لگا تار بولا گیا کہ اس کو آپ نے کیوں کیا کیوں تم رام مندر ہو کے آئی جب چناف شرپے ہیں اپنی بیکتیگت جھگڑے کو لے کر گھر کی بیواد کو لے کر اگر کوئی کہے کہ میں رام مندر پوزہ کرنے جاتے ہیں ایوڈیا جاتے ہیں یہ تو دیش کے سب ہی ناغریک جاتے ہیں سمیے ملے گا دیپک بیج بھی جائے گا نہیں جا پا رہا ہوں تو گھر سے پوزہ کر رہے ہیں تو اس کو جوڑ کر دیکھنا مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے ادھر رادی کا کھیڑا ویواد ماملے میں بیجے پی نے کانگریس کو نشانے پر لے لیا بیجے پی ستانسط سودانشو تریویدی نے حالانکہ پورے ویواد کو کانگریس کا اندرونی ماملہ بتایا ساتھ ہی یہ بھی جوڑا کہ کانگریس میں لوگ گھٹن محسوس کر رہے ہیں وہیں بیجے پی ویدھائیک آجائے چندرہ کر نے کانگریس پر آروپ لگاتی ہوئے کہا کہ محلاؤں کا اپمان کانگریس کی پرمپرہ ہے کانگریس کے اندر جس پرکار کی پریسٹیاں چل رہی ہیں ایک کے بعد ایک نیتا گھٹن محسوس کر رہا ہے یہ ان کا اندرونی ماملہ ہے اور میں کہنا چاہوں گا کہ جو اندر کی ان کی ستھی ہے وہ پوری طریقے سے اجاگر ہوتی چلی جا رہی ہے تو کیوں ہو رہا ہے کیسے گھٹیت ہو رہا ہے اور یہ لمبے سمیسے گھٹیت ہو رہا ہے میں یاد دلا دوں سیکونس وہاں سے شروع ہوتا ہے آپ لوگ میں بہت سے لوگ کے دماغ سے بسمرت ہو گیا ہوگا ارنانچل پردیش کے کانگریس کے مکہ منتری کولی کو پل جنہوں نے آپ مہتیا کر لی تھی انہوں نے اپنے بیان میں لکھا تھا کہ دو سال تک ان کو ملنے کا سمینی دیا گیا اور وہاں سے پھر ایک لمبا سیکونس آج رادی کا کھیڑا تک آتا ہے مجھے لگتا ہے اس سوال کا جواب کانگریس والوں سے پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ کے ہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے ہر راشتوادی کا بیجے پیم سواگت ہے جو راشت کو پریم کرتا ہے اسے ہر بھی اکتی کا بیجے پیم سواگت ہے کانگریس میں ان کو نیای کی آسا نہیں ملی کمرے میں بند ہو گئی ڈانٹ پھٹکار ہو گئی اپمانت ہو گئی آسا نہیں رکھی اس کو نیای کی اور بڑے نیتا نہیں چاہتے تھے کانگریس سی کہ رادی کا کھیڑا جی کے اپمان میں کوئی کارواہی ہو مہیلاؤں کو اپمانت کرنا کانگریس کا نیتک دائتو ہے اور 36 گڑ میں اپمانت ہوئی تو کانگریس کا میٹر نہیں رہا 36 گڑ کا سر جو ہے سرم سے جھوگ گیا کہ 36 گڑ میں مہیلاؤں کے ساتھ ایسا بیوہار نہیں ہوتا تھا آروپ پرتیاروپ کے بیچ ماملہ مانہانی تک پہنچنے لگا ہے رادی کا کے اسطیفے کے بعد سے کانگریس نکیبل بیکپوٹ پر ہے بلکہ اسے صفائی بھی دینی پڑ رہی ہے اور تو اور بی جے پی کو بیٹھے بیٹھائے کانگریس کو گھیرنے کا مددہ بھی مل چکا ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی اور اسے کے ساتھ ہی آروپ پر ایک چھوٹے زبریک کے لئے